بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کے لیے بڑی مدد ہے اور بڑی خبر ہے اور اس لیے خبر یہ ہے کہ ہماری ملک کے اندر جو چند ممالک جن کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اس میں چین بھی ایک شامل ہے اور وہ پالیسی میکنگ کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی ان کی بات سنتے ہیں تو میں آپ کو جو خبر لے کے آیا ہوں وہ عمران خان کے لیے ہے کہ چین سے عمران خان کو بڑی مدد آگئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے لیے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں اور جو لندن میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ عمران خان کا کوئی علاج کریں گے عمران خان کا کوئی توڑ نکالیں گے ان کے لٹنے کی خبریں ہیں کہ اب ان کا تماشا ختم ہونے جا رہا ہے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اس اوورال اس کا فرق کیا پڑے گا یہ پہلے نمبر کے اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے جناب علی آج ایک بڑا پلوٹ عمران خان کے خلاف پکڑا گیا ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر پکڑا گیا لیکن جن کے نام کے اوپر یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی وہ بھی عمران خان کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک سفید جھوٹ بولا گیا آج صرف اور صرف پراپوگنڈا کیا گیا اور یہ کوشش اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کس طریقے سے میں آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ بات کروں گا تیسرے نمبر کے اوپر چل کے چونکہ حکومت ہماری اس وقت لندن سے چل رہی ہے اور لندن میں حکومت موجود ہے حکومت تو پتہ نہیں کس وقت آئے گی میرے پاس کچھ بہرانوں کی خبریں ہیں جو آپ کو بتائے گا کہ یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سیریس ہے یا نہیں ہے یا ان کا موقف کیا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے میرے پاس کچھ خبریں کچھ فیکٹس کی بنیاد کے پر رہے ہیں وہ بھی سامنے رکھوں گا اور آخر میں اداروں سے متعلق کیونکہ بات ایک بار پھر اداروں کے اوپر ہے اور اداروں کا رول امپورٹنٹ ہوگا تحریک انصاف کے اندر سے کیا ایک اور آواز اٹھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہیں عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ بنیادی طور پہ ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ مخالف بیانیاں ہے وہ امریکہ کے خلاف کھل کے بول رہے ہیں اور وہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ بنیادی طور پہ کیا کیا ہے اور کیا کیوں ہے اس میں ایک وجہ چین خود شامل ہے چونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان سرمائی اولمپکس کے اندر امران خان گئے تھے جب پورے یورپ نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا تو جو وہ ونٹر اولمپکس فروری کے مہینے میں امران خان گئے تھے ایک وہ بھی امران خان کو سبق سکھایا جانا ضروری تھا آپ کو یاد ہو بھارت نے بائیکاٹ کیا تھا اچھا اس کے بعد وہیں پہ انٹریکشن تھے کیونکہ خبریں وہاں پہ بھی تھی وہ روس کے صدر سے وہاں پہ ملیں گے اور روس کے ساتھ پیچ اپ میں چین نے بڑا میجر رول پلے کیا کیونکہ روس کہتا تھا میں پاکستان کے قریب کیوں جاؤں مجھے وہاں سے کیا ملنا ہے جب میرے پاس انڈیا موجود ہے تو اب چین والے ظاہری بات ہے پہنکہ یہاں پراپوگرنڈا کیا کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو امران خان ہیں انہوں نے سی پیک کے اوپر کام روک دیا سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر کام روک دیا اور جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے حکومت جو نئی حکومت ہے اس کو پروچ کر رہی ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں آپ کو آنکھیں کھول دے گا کہ امران خان کا بیانیاں ملک سے باہر بھی سر چڑھ کے بول رہے اور وہ تمام ممالک امران خان کے اس نیریٹیف کے سپورٹر ہیں اور اس گورنمنٹ کو مون نہیں لگا رہے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی جو وزیراعظم ہے جب وہ منتخب ہوتا ہے تو وہ پہلے نمبر کے اوپر یا سعودی عرب جاتا ہے یا پھر چین جاتا ہے لیکن اس حکومت نے سعودی عرب کا دورہ تک کیا چین جانے سے پہلے لندن چلے گئے وہاں پہ کیا تھا جی نواز شریف سے ملنا ہے اب ذاتی دورہ بات کر رہے ہیں پھر آپ نے راستے میں متحدہ عرب امارات والی اپنی طرف سے اوور ایفیشنسے دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ آپ کے گلے پڑ گئی وہ گلے کیسے پڑ گئی کہ انہوں نے آپ کو مو نہیں لگایا انہوں نے پیسے بھی نہیں دیئے اور آپ کے لیے کوئی کارپٹ تک بچھانا مناسب نہیں سمجھا یہ پاکستان میں پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے خلاف ہے عام طور پر کوئی بھی پرائم منسٹر آتا تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن میں اصل میں خبر کچھ اور لے کے آیا ہوں وہ چین والی ماں کے اوپر ہوئی ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین اس بات کے اوپر خوش ہوگا کہ آپ نے اگر امریکی فارن پولیسی کے مطابق چلنا ہے اور امریکہ کو خوش کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر خوش ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ایک میں آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہتا ہوں جو آج سامنے آئی ہے کہ موجودہ حکومت نے چین سے خود کانٹیکٹ کر کے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک کہا تو یہی گیا نے سرمایہ کاری کانفرنس کے مد میں آپ جی اس کی مد میں شہباز شریف کو سرکاری دورے کی دعوت دیں تاکہ شہباز شریف جو ہے وہ چین کا دورہ کرنا چاہتے ہیں میرے پاس خبر یہ ہے کہ چین نے اس سرکاری دورے کے اوپر بلانا تو دور کی بات ہے وہ جو یہاں سے کوشش کی گئی جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بلائیں انہوں نے اس کے اوپر ہاں یا نہ کی صورت نے بھی رسپونس دینا یا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا اس سے زیادہ کچھ انسلٹنگ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی پریشانی اس گورنمنٹ کے لیے ہو سکتی ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کو قبول نہیں کر رہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ جو سعودی عرب ہے جو متحدہ عرب امرات ہے وہ پیسے کیوں نہیں دے رہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیسے نہیں دے رہے ان کو پتا ہے گورنمنٹ زیادہ در سٹینی کرے گی اس گورنمنٹ کی پپولیریٹی نہیں ہے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر چین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ کہیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو میسیج جے جائے گا کہ دیکھیں چین اور ہمارے جو باقی دوست ممالک ہیں وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ عمران خان کے اس نیریٹیف کو مان رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے اور امریکہ کی وجہ سے ساری مشک ہوئی ہے آج ایک اور کوشش کی گئی جی عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے کی اور کہا گیا جی سیال کوٹ کے اندر جو جلسہ جس جگہ پہ تحریک انصاف کر رہی ہے یہ بنیادی طور پہ مذہبی برادری کا ہے تو عمران خان کو مذہبی برادری کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے اور اس سلسلے میں جو مذہبی برادری ہے جی ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی جگہ ہے اب ان میں سے کرسٹوفر کرسٹری ہیں حقوق المسیح ہیں یہ ساری کے سارے وہ شخصیات ہیں جن کے تعلق کرسٹن کمیونٹی کے ساتھ ہیں جو مذہبی شخصیات ہیں ان کی انہوں نے کھل کے یہ بتا دیا ہے کہ جنابی علی یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں یہاں پہ کرکٹ کھلی جاتی ہے اس کا مسیحی برادری یا چرچ کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب پھر کیا ہے اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ انتظامیہ نے اپنی حکومت کو خوش کرنے کے لیے یا عمران خان کی آج کی جلسے کو ناکام کرنے کے لیے ایک سیاسی سٹنٹ کھیلا ہے ایک سیاسی سرکس کی ہے سیاسی شوبدہ بازی کی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے جو ملک کی خدمت نہیں ہے عمران خان نکل چکے ہیں انہوں نے وہاں پہنچنا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید عمران خان پہنچ بھی چکے ہوں کیونکہ انہوں نے ہر صورت آج جلسہ کرنا ہے اور آج کے جلسے کو روکنے کے لیے سب سے بڑی کوشش کی تھی خاجہ آصف کی کیونکہ ان کے شہر میں بیٹھ کے عمران خان آج بیشنگ کریں گے تو خاجہ آصف کو برا تو لگنا تھا تو اس لیے آج تحریک انصاف حالی بھی کہہ رہے ہیں جی خاجہ آصف کے فون کی بنیاد آپ کو پر یہ ساری حرکت کی گئی ہے لیکن وہ تو سب اچھے وہ تو اس وقت خوشی میں ہیں ان کے مطابق تو سب اچھا ہے لیکن ملک کا اس وقت جو ہے انہوں نے کبارہ کر دیا ہے آج انہوں نے یکم مئی کو کیا اعلان کیا تھا خورم دستگیر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ملک میں کہیں پہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے حکومت موجودہ نے کہا جی یکم مئی کے بعد زیرو لوڈ شیڈنگ کی بات کی گئی آج ملک اندر شوٹ فال میں اضافہ ہو گیا ہے دس کھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب اس کا رسپونسیبل بھی عمران خان ہے کیونکہ ایک مہین عمران خان کے ہوتے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی عمران خان کے جانے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوئی اس کے ذمہ دار بھی عمران خان ہے اس حکومت کے کیا کہنے اب اس کے بعد ایک اور بات سنیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ نے اٹھارہ انیس مئی کو دوہا میں بات کرنی ہے پیسے لینے ہیں تو پھر یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر عمران خان نے سبسیڈی دی ہوئی اس کو واپس لو آج مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی عمران خان نے جو سبسیڈی دی ہوئی تھی وہ غیر قانونی ہے ذرا واپس لیں واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ خبریں اس وقت یہ ہیں کہ پیٹرول ایک سو پچانوے روپے تک پہنچ جائے گا ڈیزل دو سو تیس روپے تک پہنچ جائے گا کریں ذرا پھر آپ کے ووٹرز آپ سے پوچھیں گے پھر لوگ کہیں گے کہ پھر اس سے بہتر تو عمران خان تھا کم از کم اس سے تو سستہ دے رہا تھا یا کم از کم ریلیف دینے کی کوشش تو کر رہا تھا اب آتے ہیں اداروں والی بات کے اوپر آج فواد چوری نے پھر کہا ہے کہ یہ گھڑ بڑ کر رہے ہیں اداروں کو رول پلے کرنا چاہئے ادارے رول پلے نہیں کریں گے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے وہ ہم سب کے کسی کے فیور میں نہیں ہیں پھر شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ اداروں کو کمزور اور بے خبر سمجھنے والے عقل کے اندھے ہیں یہ بہت بار بات کر چکے ہیں شیخ رشید کے جو فوج ہے وہ عوام کی نبس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جن بوتل سے باہر آیا ہے اس کو کابو کیسے کرنا اور حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں تیرل ضرور سبسکرائب کرے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ